جو گائز چیک کرو وہ اونٹ ہیں اونٹ دیکھو کنے بڑی بات ہیں اونٹ ہیں ہی گائز بیلکم بیک تو دا چینل جے کے بارہ ملی ویر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ابھی ہم پہنچے ہی تھے بارڈر راجستان ختم ہونے والا تھا تو یہاں پہ آئٹیو کھڑا ہے تو لوٹ رہے ہیں یار لوگ کو یہ لوگ کتنے ساری گاڑیاں کو روک رکھا ہے اب مان لو یہ دیکھ لو یہ بھی گاڑیاں روگ رکھی ہیں جمہو کی بھی اور پودے سے کیا بتائیں یار چلو صبح صبح ان کو یہ مطلب نمیرہ میں یار یہاں تو مطلب نہیں منتا کبھی کبھی ہوتا ہے یہاں پہ آج مل گئے ہمارے چلو یہ آج جا رہی ہے بارہ ٹیری گاڑی ٹی بی جیرو سیون چلو جیدہ ٹیپ جائے نہ کرتے ہوئے بھلا کو کنٹیلیو رکھتے ہیں چلو جیدہ چک کرو یوں چک کرو نمچ بارڈر کر دیا پار گائز نیا گاؤں تو ابھی آگے ریلوے پھٹک لگا ہے ٹرین جا رہی ہے دیکھ لو فائنلی گائز پہنچائے ہیں جممو مانسوڈ ابھی بھی نمچ میں یہاں پہ اپنا ڈابا ہے یہاں جممو کی گاڑیوں اگرہ رکھتی رہتی ہیں اور ابھی ہم کرتے ہیں ناشتہ پرانٹھا کھا لیتے ہیں پھر اپنا ایک کلتے ہیں پرانٹھا کھا لیتے ہیں تو فائنلی گائز کافی دیر رکھے ہوئے تھے تو ابھی آبنا نہ دو کروکے فریش تو اب چل پڑے ہیں نیمچ سے یہاں جممو مانسوڈ ابھی پہ رکھے ہوئے تھے تو شکلو چلتے ہیں کنٹینیو سفر کے ساتھ اور اپنا آج ہم ایم پی کو پار کر دیں گے ٹیم سے کر پار ہوگے تو پار ہو جائے گا اپنا دیکھتے ہیں کدھر سے جاتے ہیں اپنا بارہ پتی میں پمکو پہلے جانا ہے تو کون سا راتہ سے ہی دے گا کسی دو سیٹ سے جا گئے سو گائز نیمچ کراش کر رہے ہیں ابھی نیمچ ایک الٹرہ گاڑی ہے گئی ہے اور ابھی نیمچ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے آستے آستے ہم جورہ رتلام اندور آئے گا آج ہو سکتا ہے ہمارے کو گاڑی بھی مل جائے آبنی نیمچ کرק سو رکھا بھی اور نمچ ہم بھائی باز کراس کر رہے ہیں گئیس چیک کرو وہ اونٹھ ہیں اونٹھ دیکھو کنیں بڑی ہوتی ہیں اونٹھیں بکریہ بھی ہیں اور اونٹھیں بڑی بڑی ہیں تو اپنا جلوے کنٹینیو چور آ رہا گیا یہاں سے 80 کلومیٹر ایشیر کی بارانٹھاری گاڑی ہے گئیس چیک کرو ایشیر گاڑی بھی ٹھیک محلیت کے معاملے میں اچھی ہے سو گئیس ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں اب دن کی روٹی اب کھا رہے ہیں ہم رات کو ایسیر گاڑے شام کے ساتھ بجے گئے گئیس ہم نے اندرہ آکے رکھے دو ہمارے ساتھ ہو گئے پھوپٹ ہم نے نید آگیا ہے ہم نے سو گئے تو 3 بجے سے ہم چھے وگئے اچھے ہاتھ ہو جائے اچھ گئے چلو اب کھانا کھا کے نکل ہو تین سو گئیس ابھی ہم یہاں پہ رکھے ہوئے تھے 3 بجے آکے رکھے تھے ہم نے سوچا تھوڑا گرمی تھی پیڑ کے نیچے تو ابھی نکل پڑے ہیں گئیس تو کھانا وغیرہ بھی کھا لیا ہم نے پورا دن آئے کے اوٹ کے چلو یار ہوتا رکھا یہ تو کیا کرنا ہے ہم نے اب یہاں ایک کام کرتے ہیں پیسے وغیرہ اچھتے کا دے کے آئے اوڈر ہوتل پہ تو پھٹ چلتے ہیں چلو یار کافی دیر رکھے ہوئے تھے مالا دھرمی دھرمی میں نہیں تھی اتنی یہاں تین آگی تین بجے مالا یہاں آکے رکھے تو چلو اب کرتے ہیں اوپر والے کمنام لے کے شروع نکل پڑے ہیں گئیس ایک میری پھر رکھے تھے یہاں کے اور اب اپنا یہاں سے اندور ہے دیڑ سو کلومیٹر اندور چلو چلتے ہیں کنٹینیو سفر رکھتے ہوئے باہر کا بھی اچھتے ہو گئیس رات پڑ گئی ہے ابھی جیسٹ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کھانا کھایا ہم نے ابھی بھائی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مانپور میں یہاں پہ ہٹل میں آکے رکھے ہیں تمہارے پیچھے آج پڑ گئے تھے چور راستے میں کیا بتایا بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہیں تو چلو ابھی ہم ادھر پہنچ کے مانپور ڈابے پہ اور اپنا یہاں ہیں رکھ جاتے ہیں یہاں رکھیں کیوں لیتے ہیں رات پر سبح جائیں گے چلو دیکھتے ہیں پھر فلال یہاں سو جاتے ہیں پیچھے کھونکے آئے پر یہاں پر ہوری بہت سارے ٹرک ہے